اس قلیل عرصے کے اندر آج ہماری آج چار ایم این ایس اور چھے ایم پی ایس اس ایوان کے اندر موجود ہیں تو اس جماعت کو کسی بھی صورت نکام نہیں کہا جا سکتا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم عرصے کے اندر اس پارٹی کی تعمیر ترقی اور خوشحالی کے اوپر بنیاد رکھی گئی لوگوں نے پریزرائی دی اور آج ہم نہ صرف ایوان کے اندر وفاق میں موجود ہیں بلکہ پنجاب حکومت کے اندر میں موجود ہیں اور آپ آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے پریزرائی کی ہے کہ وہ لوگ کس طرح زماعت کے اندر شامل ہو رہے ہیں میں اس سے پہلے کہ آپ تمام لوگوں کے سوالوں کا جواب دوں تو ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں میاں خالد محمود صاحب ہمارے صاحب کا وزیر ہیں وہ بھی کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں میں میاں خالد صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا ازار کرتے ہیں میاں صاحب تھوڑے دیکھیں آجے کیا آجے چلو اچھی بول تھوڑا اچھی بولا ہے شکریہ ہمارے جنرل سیکرٹری پیارکی صاحب اور رجیب جنرلہ نظیر صاحب میں کچھ حضر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں پارٹی کی لیڈیشپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے یہ جو آکھے سامنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تلویوچی بولا ہے پہلے فیصلہ کیا کہ مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا منصف جو ہے اس کی زمدریہ مجھ پر ڈالی اور رانہ صاحب جاب کے پریزیڈنٹ بنے شویب صاحب جنرل سیکرٹری انہوں نے منصف کیا اور انشاءاللہ میں آج رسکرانسان کے حوالے سے یہ ایک لیگام دینا چاہتا ہوں کہ جس اعتماد کا اظہار قیادت نے ہم کے کیا ہے اور ہمارا چناؤ کیا ہے پارٹی کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے اعتماد پر بلا اتریں رانہ صاحب نے اور شایب صاحب نے بڑی تفسیر کے ساتھ آپ سے گفتو کی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ان باتوں کا میں درہوں گا نہیں لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پارٹی کا جسٹرکچر ہے پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں یہ جلد سے جلد ہم اس کو منظریاں پہ لے کے آئیں اور مرزی کی عادت کے بعد سبائی کی عادت کے بعد ہم اس کو گراس سوٹ لیول پہ لے کے جائیں گے تنظیم کو اور وہ ہوگی ہر یو سی میں ہر حلقے میں ہمارے یورٹ سکیم ہوں گے تاکہ اصل مسائل جو ہیں وہ فیڈ بیک ہمیں آئے پارٹی کی قیادت کو کہ ہمارے اصل مسائل کیا ہے اور انشاءاللہ پارٹی کی قیادت ہمارے خطے کے عوام کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہم عوام کے مسائل حل کریں گے بھی پارٹی کا منشور ہم نے دیا یہ آپ کے سامنے ہے بورڈ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دیتا حکومت آئی پی پی کی بنتی تو یہ منشور کا جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دواروں پہ یہ عملی طور پہ بھی انشاءاللہ آپ نے دیکھنا تھا ہم نے اس پر کام کرنا تھا شہر صاحب نے بات بڑی خوصل کی ہے کہ چار ماہ یا چھ ماہ یہ بات میں اکثر میں بھی کرتا ہوں دوستوں سے کہ چار چھ ماہ آپ بھی جانتے ہیں ہمارے پریس کے جو صحافی دوست پارٹی ہوئے ہیں آپ پوری بخابر ہے ہر چیز سے کہ جس پارٹی کی چار چھ ماہ کی عمر ہو کبھی ہوا ایسی ایک جماعت مجھے بتا دے کہ جو چار چھ ماہ میں چھ ایم پی ایز اور چار ایم این ایز جو ہیں پارلیمنٹ میں لے آئے ایمپاسیبل یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس پارٹی کے اوپر پارٹی کی لیڈرشپ کے نیتھ ٹھیک تھی اور انشاءاللہ اللہ کا کرم رہا تو انشاءاللہ ہم اس کو اور آگے لے کے جائیں بہت شکریہ اب آپ سوالوں کا پسل جائی رکھیں میں 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 اس سے پہلے کہ کوئیسن آنسرز کا سلسلہ شروع ہو اپنی پارٹی کے پریٹ فارم سے پتاتا چلوں جی کہ استقام پاکستان پارٹی جو کی ہے ہم فلسطینی ہیں اور جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کی مکمل حمایت کرتی ہے اور ہماری پارٹی کا جو عظم ہے وہ استقام خوشحالی اور ترقی جو کی ہے وہ اولین ترجی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی ہم کلیزن گورنمنٹ کے اندر ہیں اور پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے کسانوں کے لیے بھی تاجر اور مزدور طبقے لیے بھی ایوان کے اندر اپنے پلیٹ فارم سے ان کی آواز اٹھائے گی اور آنے والے بلدیاتی انتخابات کے اندر استقام پاکستان پارٹی جو کی ہے وہ بھرپور حصہ لے گی اور ہم دہشت گردی کی پرزور مضمت کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے فوجی ادارے ہیں ان کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے ہم اس کی سختی سے اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہماری استقام پاکستان پارٹی جو کی ہے وہ سو فیصد اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور خراج تحسین پیش کرتی ہے جو سردوں کے اوپر جو ہمارے ملک کی بقا کے لیے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں ہم شہدہ کو جو کہیں وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور میں عبدالعلم خان صاحب کا جو ہمارے صدر ہیں استقام پاکستان پارٹی کے میں ان کا بھی اور جہنگیر ترین خان صاحب کا بھی جو ہمارے پارٹی کے چیئرمن تھے ان کا بھی میں تہہ دل کے ساتھ شکر گزاروں کہ ان کا ویجن تھا ان کی میند تھی کہ جس کی وجہ سے آج پارٹی کے اندر نہ صرف وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی ہمیں جو کہ اس کی جو کہ نمائندی ملی ہے میں اس سے پہلے کہ کوئیسٹن آنسر کا سلسلہ شروع کروں میں میڈیا کے تمام دوستوں کا خواہ تین و حضرات کا تہہ دل کے ساتھ شکر گزاروں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری جد و جہد کے اندر ہمارا ساتھ دیا اور جو ہمارے عظائم تھے ہمارا عظم تھا آپ ہمیشہ اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے اور میں آپ لوگوں سے یہ توقع بھی کروں گا کہ جو ہمارے کام ہوں گے جو ہمارا منشور ہوگا آپ نہ صرف اسے پبلک کے اندر لے کے آئیں گے اور جو ہمارے کام ہوں گے اس کے اندر آپ ایک تمیری تنقید کے ساتھ ساتھ اس پارٹی کے سپورٹ ہمارے کریں گے بہت بہت شکر ہے یہ آپ تمام دوستوں جیرانہ صاحب اس میں ارسوال نے آپ نے اس بات کا دعا کیا ہے کہ ہماری پارٹی میں سب سے زیادہ الیکٹی بل سہیں کیا وجہ ہے کہ آج پردی کے الیکٹر میں وہ ہی الیکٹر بلس جو ہیں وہ اپنی ہی ہنسے میں وہ جیت نہیں سکے یا لوگوں نے ان کو ناپسن کر کے ریجیکٹ کر دیا ہے آپ کا بھی اور دوسرے بھائی کا بھی ایک ہی سوال ہے جیسے انہوں نے کرنہ حاشم صاحب کا کہا میرے بھائی ہیں وہ دوست ہیں سیاست میں کوئی تباہ نہیں ہوتا میں پچھلے پنتالیس سال سے سیاست میں ہوں اور جو بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے چار چار انڈیپینڈڈن الیکٹر لڑے ہیں یہ جو آٹ فروری کا الیکٹر میں بہت کچھ سیکھا ہے جو ہم نے سیکھا ہے یہ آئندہ الیکٹر میں ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کہ ہم کتنے آتے ہیں اور ان کے ملاقات کر کے بتاؤں گا انہوں نے صرف گزارش کروں گا کہ کوئی سیاست دانتباہ نہیں ہوتا اس سے ہم نے سیکھا ہے یہ الیکٹر گزرا ہے اس سے ہم نے بہت سیکھا ہے اور جو ہم نے سیکھا ہے اس کی کمیاں دور کر کے جائے تھا میں آپ کو گزارش کروں گا بلدیاتی لیکشن میں ہی انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھنا کہ ہماری کارگرگی کیسی ہوگی رانا صاحب بڑی اچھی بات ہے آپ بڑے انیرچیٹک لگ رہے ہیں یہ بتائیے کہ جو آپ کے پانی کارکون تھے جن میں مراد راہ صاحب شامل ہے وہ اکثر یہاں پر نظر آتے تھے جنگیر پرین صاحب کا آپ نے بھی ذکر کیا وہ پانی ہے تو آپ کے وہی لوگ انگیج نہیں رہ سکے تو آپ کیا سمجھ جائیں کہ ایک تو آپ کے جو دوست فیڈ اپ ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا آپ نے کیا اس کے کس وجہ سے وہ فیڈ اپ ہوئے ہیں کہ انہوں نے پارٹی سے نظر موڑی ہیں یا دوری اختیار کی ہے اور دوسرا جو نہیں آنے والے دوست ہیں ان کو آپ کس طرح انگیج کریں گے اور دوسرا شیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے یہ جو آپ کے منشور دی ہے چلے آپ کو حکومت نہیں ملی آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں سبائی میں بھی اور قرمی میں بھی آپ اپنے کس قسم منشور پر عمل درامت کرانے کے لیے ایک سٹرگل کریں گے یا قرار دادے پیش کریں گے اس کے لیے کیا کوئی حکومت اب نہیں بلائی گے اس کے کامل پرکسن پارٹی جی سب سے پہلے تو جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مراد راہ صاحب نے بالکل مو نہیں مڑا ان کے والد صاحب جو کی ہیں وہ بیمار ہیں شدید جس کی وجہ سے وہ پارٹی کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں اور جہاں تک ہماری کلیجن گورنمنٹ ہے اور جس دن میں نے اسمبلی کے اندر اوت اٹھایا تھا اگر آپ اس دن میری تقریر سن لیں تو یہ جو ہمارے منشور تھے وہ اسی پوائنٹ کا بنا دی حصہ تھے کہ ہم نے مزدور کی بھی میں نے بات کی اس دن میں نے کسان کی بھی بات کی میں نے کچھی بادیوں کے لیے مالکانہ حقوق کی بھی بات کی انشاءاللہ تلہ ہم الائز گورنمنٹ ہے اور میں پنجاب اسمبلی کے ایوان کے اوپر جو صبح پنجاب کے کسان کے ایک تاجیر کر رہے ہیں انشاءاللہ تلہ نہ صرف اسے ایوان کے اندر اٹھاؤں گا بلکہ انشاءاللہ ہم اس کو عمل درامت کر کے اس کو پیرا کرنے کے بھی کوشش کریں گے باقی پارٹی جو کہ ہے ابھی اپنے تنظیم نو شروع کر رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر نہ ہم صرف اس بلکہ صبح پورے پنجاب میں بلکہ اسے یونین کانسل کی سطح تک لے کے آئیں گے لوگ ہمارے صحت شامل ہونا چاہ رہے ہیں پورے ملک کے اندر ہم میمبرشپ ڈرائیو کو بھی شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں اڈیشنل جنرل سیکٹری میہ خالصہ یہاں پر موجود ہے اور انشاءاللہ تلہ چند دنوں کے اندر آپ کو ایک بھرپور میمبر سازی کمپین جو کہ ہے آپ کو نظر آئے گی جی میں آپ تمام دوستوں کا جی بہت شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ جی